السلام علیکم ناظرین ہیلتھو پیڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر آئے ہمیں عزت بخشی ناظرین ڈیل کی اناد میں جو ہم صحت کے حوالے سے ایک ٹوپک لے کے حاضر ہوتے ہیں آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے بالچر جن خواتین و حضرات کے بال گھننا شروع ہو جاتے ہیں وہ تو ایک الہدہ بات ہے ناظرین گرنا تو گرنا شروع ہو جاتے ہیں جو ایک جگہ سے گرنا شروع ہوتے ہیں اور وہ ادھر سے جگہ کافی خالی کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں بالچر مطلب وہ ایک بباری بالوں کو چرنا شروع کر دیتی ہے جیسے اس کو ختم کر رہی ہے وہ ایک نشان سا مطلب وہ نیچے سے بندے کا سر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کو بالوں کو ختم کرنا شروع کر دیتی یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے اگر اس کا حل ٹائم پہ نہ کیا جائے تو یہ آپ کے پورے سر کے والوں کو ختم کر سکتی ہے ناظرین یہ بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہونے والا ہے وہ خواتین و حضرات جو زیادہ شیمپو کا استعمال کرتے ہیں ان سے بھی پریہز کیا جائے کیونکہ بہتر یہی ہے کہ وہ قدرتی اور نیچرلی چیزوں کی طرف آئیں کیونکہ نیچرلی چیزوں کی طرف آنے والی بات ہے وہ بہت ہی کم ہے کیونکہ ایسی چیزوں کے اوپر ٹائم لگتا ہے آپ نے کوئی چیز بنانی ہے کوئی پیسٹ بنانا ہے یا سر کے اوپر لگانے کے لیے کوئی ایسی چیز تیار کرنی ہے تو اس میں آپ کو ٹائم لگتا ہے جو شیمپو ہے آپ نے فورا نہیں اس کو اٹھانا ہے اور اپنے سر کے اوپر لگانا ہے اور نہا کے باہر یہ نہیں کہ پہلے آپ کچھ ٹائم دیں اپنے آپ کو اپنے بالوں کو اور مساج کریں اور وہ مالش کریں اپنے سر کی تو پھر آپ کے بال سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ناظرین اتحاد کیجئے کہ زیادہ یہ جو شیمپو استعمال کرتے ہیں کیمیکلز والے تو بالچر کا مسئلہ زیادہ انہی کو آتا ہے پہلے اپنا شیمپو تبدیل کریں پہلے آپ سادے سابن سے یا کپڑوں والے جو گائے سوپ یا لادو سوپ والا ہے اس کے ساتھ نہا کر دیکھیں آپ کے بال گریں گے بھی نہیں اور اچھے بھی اور سلکی بھی ہو جائیں گے ناظرین چلتے ہیں اس نسکے کی طرف کیوں کوئی ویڈیو لمبی ہونے والی ہے جس جگہ بالچر ہو وہاں مٹی کے تیل کے چند کترے لگا کر اچھی طرح سے مالش کریں چند دنوں میں آپ نے یہ دن میں دو بار کرنا ہے فاسٹ ٹائم کر لیں اور شام کو سونے سے پہلے کر لیں یا ایسے کر لیں کہ اپنے کام پہ جانا ہے اپنی جوپ پہ جانا ہے تو شام کو ہی سوتے وقت ادھر چند کترے مٹی کے تیل کے لگا کے تو آپ نے وہی اپنے انگلی کے ساتھ اس کو مساج کر لینا ہے اس کو جذب کرنا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال دوبارہ آنا شروع ہو جائیں گے اور جو گر رہے ہیں وہ وہیں بند ہو جائیں گے یہ بارا مختصر سا نسخہ تھا آپ اس کو استعمال کریں کیونکہ کافی دنوں سے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ جی بالچر کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیں اور ہمیں بتائیں کہ بالوں کے حوالے سے بالوں کی حفاظت کرنے کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کریں کہ ہمیں فائدہ ہو اور سردیوں کے حوالے سے ناظرین آپ نے زیادہ نہانا نہیں ہے اگر آپ نہائیں گے اور یہ آپ زیادہ اس سابن کا استعمال کریں گے تو آپ کے جسم کے اوپر وہ خوشکی کی وجہ سے بھی کیونکہ سردیوں میں خوشک موسم ہوتا ہے سردی ہوتی ہے جلد زردی خوشک ہو جاتی ہے تو وہ فیلنگ ہوتی ہے اور جو بالوں کی خوشکی ہے آپ کے سر میں خوشکی ہے اس کی وجہ سے ہی بالچر شروع ہوتی ہے آپ کے بال گرنا شروع ہوتے ہیں اور آپ نے اس کی اتیاط کی تو آپ کے بال بچائیں گے ٹیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح کے ان passengers چکے تو وہ بہتمی طورت angle bitten وہ تو کیなく کی جو کی ٹ